اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چوکلیٹ پیسٹری کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے یہ چوکلیٹ کی پیسٹری بنے گی آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس ریسپی کو ضرور کر کے یہ چوکلیٹ پیسٹری ریڈی کریے گا تو اس چوکلیٹ پیسٹری کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے آئیے آپ کو بتاتے ہیں جی تو کیک کے لیے ہم نے تین ادر انڈے لے لینے ان کو ایک بال میں ڈال دیں دیکھیں ہم نے انڈوں کو بول میں ڈال دیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک کپ یہ چینی ہے آپ اگر باریک ہے تو اس کو ویسے ہی ڈال دیں اور اگر باریک نہیں ہے تو اس کو آپ موٹا موٹا سا پیسٹر لیں یہ ڈال دیں اس کو ایک بیٹر سے آپ بیٹ کرنا شروع کریں بلکل آپ نے اس کو کریمی فارم میں لے آنا ہے بلکل کریمی شکل میں آگیا ہے بس اتنا ہی ہم نے کرنا ہے تقریباً دو منٹ تک ہم نے اس کو بیٹ کی ہے اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے تقریباً آپ اس کے اندر اوئل یا کھی لے لیں کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ تقریباً آپ نے ون فوڈ کپ یہ ایڈ کر دینا ہے یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے بنیلہ ایسنس ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں چوکلیٹ ایسنس استعمال کروں گی یہ میں ڈال رہی ہوں اس میں تقریباً ون ٹی سپون اچھا دیکھیں یہاں پہ ڈیڑھ کپ میں نے میتا لے لیا ہے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون میں نے بیکنگ پاؤڑر کا ایڈ کر دیا ہے اور اس کے اندر میں کوکو پاؤڑر ڈالوں گی تقریباً دو ٹیبل سپون یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اور پھر ہم نے چھان کے ان کو اپنے پیٹر کے اندر ڈال دینا ہے اچھا سے مکس کر لیں اب میں اس کو چھان کے میدے میں ڈال دوں گی اس طرح سے آپ نے اس کو سارا چھان لینا ہے اپنے پیٹر میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کرتے جائیں گے اب ہم نے اس کو بہت زیادہ پیٹی کرنا بھی تو تھوڑا سا ہی کرنے تو اس کو دھرا سا میچ کریں گے اب باقی کا ڈالیں گے تھوڑا سا اور ثری سٹیپ میں ہم نے سارا ڈال دیں گے اب ہم نے اس کے اندر آدھا کپ ڈال دیں اب ہم نے اس کے اندر آدھا کپ ڈالうん قدر اب ہم نے اس کو پک ڈال دیں گے اب ہم نے اس کے اندر آدھا کپ ڈالで ہمارا بس ریڈی ہو گئے اچھا دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک سانچا لے لیے اس طرح سے اس کو رچے پہلے میں نے اچھی طرح سے گریس کر لیا ہے پہلے میں نے اس کو گریس کیا ہے اور اس کے چاروں طرف میدہ چھڑک لیا ہے پہلے میں نے اس کے لگایا ہے گھی یا آئل لگا لیں اس کے بعد اپنے میدہ گست کر لیں یہ ہمارا بیک کر ہونے کے لئے بلکل ریڈی ہے اس کے اندر ہم اپنا سارا یہ جال لیں گے اس طرح سے سارا بیٹر ڈال دیں گے اون ہم نے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تقریباً 30 منٹ کے لئے ہم پری ہیٹرز کو کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو تقریباً 25 سے 30 منٹ تک کے لئے بیک کریں گے اس کو ٹیپ کر لیجے تو اس کو دیکھیں اون میں میں نے رکھ دیا ہے تو اب تقریباً 25 سے 30 منٹ کے لئے اس کو بیک کریں گے تو کیک ہمارا بیک ہو گیا ہے ہم اس کو ٹوٹوک سے چیک کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بلکل کلین ہے اس کا مطلب ہے یہ بیک ہو گیا ہے اس کو باہر نکالتے ہیں دیکھیں کیک کو ہم نے نکال دیا ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے دوسری طرف ہم نے یہاں پر ڈارٹ چوکلیٹ لے دی ہے تقریباً یہ کپ میں ہوگی تقریباً ایک کپ ہے دو ٹیبل سپون یہ بٹر ہے اس طرح سے اس کو ہم اول میں ڈال کے تھوڑا سا ملٹ کرتے دونوں کو اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں گے اس کے اندر ہاف کپ کریم آپ نے ڈال دینی ہے ہاف پیکٹ تو اب اس کو پھر اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اب اس کو تھنڈا کرنے کے لیے پیج کے اندر رکھ دیں اچھا جی دیکھیں ہم نے اس کو درمیان میں سے کےک کو کٹ لیا ہے اور اس طرح سے میں نے چوکلیٹ اس کے اوپر سپریڈ کر دی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس دونوں حصوں میں میں نے اس طرح سے چوکلیٹ سپریڈ کر لی اب میں بتاتی ہوں آگے ہم نے اس طرح سے اس کو اسیمبل کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے لیئرز کی شکل میں اس کو اوپر اوپر رکھتے جانا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اب آخری بلا میں اوپر رکھوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تقریباً فورڈ لیئرز ہماری ہوگی ہیں یہ کی آپ چاہیں تو اگر آپ نے زیادہ اگر آپ چاہیں تو اس کو بالکل گول بھی رکھ سکتے ہیں گول شیپ میں بھی میں نے اس کو درمیان سے کٹ کر لیا ہے اور پھر میں نے اس کو فورڈ لیئر کیا ہے آپ اگر چاہیں تو اس کو درمیان سے اس طرح سے کٹ مت کریں بیسے ہی درمیان میں لگا سکتے ہیں اب اس کے اوپر اور ہمیں کریم جو ہے وہ لگائیں گے یہ جو ہم نے بنا کے رکھی چاروں طرف لگا لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں چاروں طرف سے اچھی طرح سے میں نے یہ دیکھیں لگا لیا ہے ہر طرف سے چوکلیٹ میں آپ کو اٹھا کے دیکھاتی ہوں ہر طرف سے ہم نے یہ چوکلیٹ یہ لگا لیا ہے اس طرح سے بہت زبردست لیرنگ آئی ہے اب ہم اس کو پیسٹری کی شیپ میں کٹ کے ایک الگ پیٹ میں رکھتے ہیں اب جس شیپ میں بھی کٹنا چاہیں کٹ لیں بہت ہی زبردست یہ اس کی لیرنگ آئے گی آپ دیکھئے گا ابھی جتنے بھی آپ بڑے پیس منانا چاہتے ہیں اس طرح سے کر لیجئے بہت زبردست ہماری پیسٹری بہت زبردست اس کو دوسری پلیٹ میں رکھتی ہوں اس کو اور مزید ڈیکوریٹ کرتے ہوں اس طرح سے آپ اس کے اوپر سپنگل کر دیجئے بہت ہی زبردست ہی ہماری پیسٹری بن گئی ہیں آپ اس ویسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آپ کے بچے بھی یہ شوق سے کھائیں گے اور آپ کو بھی بہت ہی مزیگی یہ لگے گی اس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت یہ پیسٹریز ہماری ریڈی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری پیسٹریز کی ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیئے کیونکہ اس سے آنے والی ہر میری نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ مزیگ مزیگ